کراچی پاکستان میری لائف کی سب سے اچھی اور پرسکون رات کیا کرنے والے اور میں اکیلا بھی جا رہا بلکہ میرے ساتھ کچھ میرے دوست بھی ہیں تو آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں پھر ہم نکلتے ہیں باہر تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سبت الحسن بھائی اس کے بعد ہمارے ساتھ عویز سنگار وہ جو آپ کو پیچھے نظر آنے بہت دور ہم سے بہت دور رہتے ہیں عبداللتیب بھائی کیسے ہیں عبداللتیب بھائی اللہ کا کرم آپ کیسے ہیں اللہ کا کرم تو بھائی کیا ہے آج سین کیا ہے یہ ویس بھی آپ تو کمبر میں لیٹے ہوئے کیا موڑے چلیں گے چلیں گے چلیں گے انشاءاللتیب بھائی رہتیا کا تیار ہے دعا کریں آپ وزید تو سردی کیسی آج بہت تیز آج آپ مسکرا رہے ہیں کچھ بولیں گے سردی لگ رہی ہے اس لیے خاموش بیٹھے تھے اچھا تو سردی واقعی آج بہت زیادہ ہے اور رات کے تقریباً جانا بجانے والے ہیں تو لیکن ہم نے جو ہمارا جو مشن ہے اس کو ضرور کمپلیٹ کریں گے آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس ہوگیرہ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے کہ آئندہ ہم کس طرح کی ویڈیوز بنائیں اور کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے تو ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اپنے چینل پر آپ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کرنے والے ہیں آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو آئیے اب چلتے ہیں باہر کراچی کی سڑکوں پر بھونتے پھیلتے ہیں اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں ہم کتنی دیر میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 کافی دونڈنے کے بعد ہمیں یہ صاحب نظر آتے ہیں سخت سردی میں ٹھنڈے فرش پہ سو رہے ہیں ڈڑتے ہوئے ان کو جگہ تو دیا لیکن وہ گرم بستر دیکھ کر بڑے خوش ہوئے ان کے دل سے نکلنے والی دعا کے لیے تو ہم یہ کام کر رہے تھے بڑی دلیں خوشی ہوئے دل کو بڑا سکون ملا موسیقی ہم اپنے مشن پر ہی تھے کہ ہمیں ایک ضعیف صاحب نظر آتے ہیں سڑک کے دوسرے کنارے ہم ان کی طرف چلتے ہیں تقریباً رات کے بارہ کا ٹائی سخت سردی اور سر پہ چیزوں سے بھری ٹوکری آخر کون سی مجبوری ان کو باہر لائی بہرحال ہمارا جو کام تھا ہم نے ان کو گرم بستر دیا بڑے خوش ہوئے اور بولے مجھے اس کی بہت ضرورت تھی ہم نے ان سے دعا کی درخواست کی اور چل پڑے یہ منظر دیکھ کر ہمیں بڑا دلی سکون ملا اور دلی اتمنان بھی ہوا کہ ہم نے آج کسی ضرورت مند کی مدد کی سخت سردی کی رات ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں پھر ایک اور ضعیف صاحب نظر آگئے سخت سردی کی رات کاندوں پہ بیچنے والی چیزوں کی ٹوکری ظاہر سی بات سخت سردی میں ایسے لوگ شوق سے باہر نہیں نکلتے کئی مجبوریاں ہوں گی گھر والے بچے انتظار میں ہوں گے کہ کب پیسے آئیں گے اور کب ہم کھائے پیئیں گے بہر ہاتھ ہم نے اپنی میشن کے مطابق گرم کمبل پیش کیا بڑے خوش ہوئے دعائیں دینے لگے میں نے پھر دعا کے لئے عرض کی کہ میرے لئے دعا کرنی ہے صاحب بولے میں تو روزانہ فجر کی نماز میں پورے کراچی کے لئے دعائیں کرتا ہوں یہ صاحب بھی سخت سردی کی رات میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور فرش پر سو رہے ہیں بچھانے کے لئے کچھ بھی نہیں پھر اسی طرح عبداللطیب بھائی کو ایک ضعیف العمر صاحب نظر آتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں کیا آپ کو سردی نہیں لگ رہی اتنی سخت سردی ہے تو صاحب کہتے ہیں جی مجھے سردی لگ رہی ہے ہم ان صاحب کو بھی حسب معمول کمبل یعنی گرم چادر کہنے کافی موٹی تھی بستر کہنے وہ ان کو پیش کرتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں مجھے اس کی ضرورت تھی کندے پہ رکھتے ہیں ہم نے کہا نہیں آپ اس کو اور لیجیے یہ آپ کو سردی کو روکنے کے لئے دیا گیا ہے تو صاحب کندے پہ اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کافی سامان تھا اور نہیں سکتے تھے لیکن پھر بھی ہم نے اڑا دیا پھر صاحب ہمیں دعائیں دینے لگے بڑا دل خوش ہوا بڑا اتمنان ملا پھر کافی ڈومنے کے بعد ہمیں ایک بچہ نظر آتا ہے کھلے روڑ پر کھلے آسمان کے نیچے ایک دکان کے سامنے گتہ بچھا کر سو رہا ہے میری نظر اس بچے پہ سفر کرتے ہوئے پڑ جاتی ہے یہ ابھی ابھی اٹھ کے دوبارہ سویا تھا تو میں اس کی طرف بڑھتا ہوں اس کو اٹھا کر کمبل دیتا ہوں اور مجھے بڑا تاجب ہوا ایک چھوٹا سا بچہ روڑ پر سو رہا ہے تو میں نے اسے دریافت کیا کہ آپ کیا کرتے ہو آپ کے پاس بستر کیوں نہیں ہے تو اس نے بتایا کہ بستر کارخانے میں ہے اور کارخانے کو تالہ لگا ہوا ہے پھر ڈونتے ڈونتے ہمیں ایک صاحب نظر آتے ہیں مارکیٹ کے باہر بستر لگا کر سونے کی تیاری میں باریش داڑی رکھی ہوئی ہے اور کسی اچھے گھرانے سے بھی لگ رہے تھے لیکن ان کو ایسی کیا مجبوری پیش آئی کہ ان کو دکانوں کے باہر سونا پڑا شاید سفر پر تھے شاید نافرمان اولاد کی وجہ سے تو بہرحال ہم نے اپنے مشن کو پورا کیا ان کو بھی ایک کمبل پیش کیا ڈونتے ڈونتے ہمیں ایک بیکاری نظر آتا ہے سخت سردی ہوا کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں وہ سخت ٹھلڈی ہوا چل رہی تھی میں اس کے پاس پہنچتا ہوں اور اس کو کمبل پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کو اول لیجئے سخت سردی ہے تو وہ کہنے لگا صاحب مجبوری کی وجہ سے اس سخت سردی میں باہر نکلنا پڑا یہ صاحب دیکھنے میں آپ کو صاف سترے لگ رہے ہیں نوجوان لگ رہے ہیں لیکن یہ ایک مسافر تھے انہوں نے آکے ہم سے ریکویسٹ کی کہ میں مسافروں میرے پاس کچھ نہیں ہے ارے صاحب ایسا نہ کیجئے یہ کمبل ہم آپ لوگوں کے لیے ہی لے کر نکلے تھے اچھا جی اب ہم آ چکے ہیں واپسی اپنے روم میں ابھی ٹائم ہو چکے تقریباً ڈیڑھ کا تو ہم نکلے تھے یہاں سے ساڑھے دس یارہ کے آس پاس تو کافی گھومنے کے بعد ہمیں ایسے دوست حباب ملے جو واقعی مستحق تھے تو ہم نے ان تک یہ گرم بستر پہنچائے تاکہ جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہو اب اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ میں نے بھی اگر یہ کام کیا ہے تو کسی کو دیکھ کے کیا ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد ہو سکتے ہیں مجھے کوئی دیکھے یہ کام کرتے ہوئے اور اس کا بھی ذہن بنے کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں اور میں بھی کروں گا تو انشاءاللہ عز و جللہ اس کی برکت سے کوئی بھی ضرورت مند نہیں بچے گا جو بھی استطاعت رکھتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ یہ کام ضرور کریں گے اور اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور بالخصوص میرے جو دوست جنہوں نے آج بہت تعاون کیا اگر یہ نہ ہوتے تو شاید کیونکہ میں کراچی میں ہوں مسافر ہوں تو شاید میرے لئے یہ ناممکن سا ہوتا تو انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا جس میں ایک تھے ہمارے ساتھ عبداللطیب بھائی ان کی میں بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تقریباً یہ دس بجے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ایک اپنا بہت اہم کام چھوڑ کے ہمارے ساتھ چلے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت پر ثواب عطا فرمائے گا اور ابھی ڈیڑھ بجے تک یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسرے ہمارے بھائی تھے عویس بھائی ان سے بھی ان کی بھی زیارت کریں تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا تو عبداللطیب بھائی اور عویس بھائی ان کا بہت بہت شکریہ عویس بھائی بہت شکریہ آپ نے بلکہ یہ تو آئے تھے ہمارے پاس پانچ یا چھ بجے ہمارے پاس آئے ہیں آج اور ابھی ڈیڑھ بج چکے ابھی تک ہمارے ساتھ ہے بہت سردی تھی آج بہت سردی تھی مجھے تو ہو سکتا ہے ویڈیو بنانے کی لالچو نیت اللہ اللہ جانتا ہے لیکن انہوں نے میرا بوس ساتھ دی ہے اللہ پاک ان کو جزا تا فرمائے اور سبت الحسن بھائی کیسے ہیں بھائی آپ سبت الحسن بھائی بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھے تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی آج تو آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب دوست حبابی اپنی استطاعت کے مطابق آپ جو بھی کر سکتے ہیں جتنا بھی دے سکتے ہیں آپ تمام دوست احباب دیا کریں اور ہمارے لئے بھی آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی ضرور نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کی ویڈیو بنائیں بس یہ دل کیا کہ اس چینل پر پہلی ویڈیو ڈال رہے تو کوئی اچھا کام کریں گے آج تو ایک کوشش تھی ایک چھوٹی سی کاوش تھی اللہ پاک یہ قبول فرمائے تو آپ تمام دوست احباب سے اب اجازت چاہیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے اور اپنے جتنے بھی آپ کے آئیڈیاز ہیں ہمارا نیو چینل ہے آپ نے ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر کے جو بھی غلطیاں بھی ہوئی ہوں آپ نے ان غلطیاں کو بھی منشن کرنے اور نیو آئیڈیاز بھی آپ نے شیئر کرنے ہیں تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ